آج ہمارے ساتھ ہیں سیکولنٹ پریوار کے دو مکھ سدس مکھ سدس ہم اس لیے کہیں گے کہ واسطو کے انصار کہتے ہیں اسے لکشیمی کمل اور وشنو کمل آپ اس دیوالی اپنے گھر جرون لائیں واسطو کے انصار کہتے ہیں کہ بہت سب ہوتا ہے گھر میں رکھنا اور دیپاولی میں گھر لانا بہت سب ہوتا ہے تو لکشیمی کمل اور وشنو کمل کو آپ اپنے گھر دیپاولی میں اوشنائیں آج ہم ان کے رکھ رکھاؤں کے بارے میں اور جانکاری کیسا سوائل ہو کیسی جگہ رکھیں یہ ساری باتیں ہم آپ سے کریں گے نمشکار میں ترون چوپرا گو انگریز سے آج ہمارے پاس ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا سیکولنٹ پریوار کے دو مکھ سدس ہیں یہ انہیں وشنو کمل اور لکشیمی کمل کہتے ہیں کہتے ہیں کہ واسطوی کے انصار انہیں گھر پریبار میں رکھنا بہت سب مانا جاتا ہے گھر میں آپ لائیے اندر رکھئے اور کہتے ہیں کہ گھر میں آپ کسی کونے میں بھی رکھئے خاص کر پورپ کے طرف رکھیں گے زیادہ اچھا ہے لیکن چونکہ ہم برنسبتی ساسطر سے ہیں بوٹنی سے ہیں تو ہم تو اسے سیکولنٹ کہیں گے اور سیکولنٹ کے بارے میں آپ سے ساری باتیں کریں گے جب بھی آپ اسے لائے اپنے گھر میں رکھیں چھوٹے پورٹ میں عمومن بجار میں مل جاتا ہے نرسری میں مل جاتا ہے بہت کی فیت میں مل جاتا ہے پچاس سے سو روپے کے اندر میں ڈیر سو روپے کے اندر میں آپ کو مل جائے گا اگر وہاں اچھی سوائل میں ہے تو بہت اچھا ہے نہیں تو اگر آپ کو پلاسٹک کے پورٹ میں یا تھہلی میں دے دیا ہے کالی والی تھہلی میں نرسری میں اگر آپ کو ریپورٹ کرنا ہے تو لاکی اپنے گھر میں دس پندرہ دن تک یوں ہی انہیں رکھیں اس کے بعد آپ اسے ریپورٹ کریں اسے ریپورٹ کرنے کے لیے چھوٹے پورٹ میں ریپورٹ کریں کیونکہ اس کی جڑے بہت نیچے تک نہیں جاتی ہے اور اگر ہم بڑا پورٹ لیں گے ہو سکتا ہے گلتی سے میں اس میں جیادہ پانی ڈال دوں اسے جیادہ پانی پسند نہیں ہے چونکہ سیکلنٹ پریوار کا صدس ہے سیکلنٹ وہ ہے جن کی پتیاں تھوڑی سپونجی ہوتی ہیں جس کے اندر ان کے خادے پردارت اتوہ پانی بھڑے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سیکلنٹ یہ جادہ تر ریگستانی علاقہ یا جہاں بہت سسم ایریا ہوتا ہے جہاں بہت ڈرائی ایریا ہوتا ہے وہاں کے ایریا کے یہ ایکچول میں یہ وہاں کے نیواتی ہے تو ہم بھی اگر اس کو اپنے گھر میں لائیں اور ایسا ویدر ایسا کلائمیٹ دے تو یہ جرور چلیں گے فروری سے لے کر کے جون تک اس کو آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑا گرم ہوا میں بھی نہیں مرتے ہیں لیکن اس کے بعد جہاں برساتیں شروع ہوئیں اس کو اندر رکھ لیں گے برسات سے لے کر کے فروری تک اندر بھی رکھ سکتے ہیں باہر بھی رکھ سکتے ہیں پرانتو یہ یاد رہے یہ انڈور پلانٹ نہیں ہے اس کو دو دن چار دن کے بعد باہر رکھیں میٹھی میٹھی دھوپ میں رکھیں گرمہار دیں اگر انڈور بھی رکھتے ہیں ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں برائٹ روشنی آتی ہو آنے جانے میں ہوا کھلا ملتا ہو تو یہ اچھے چلتے ہیں ایسی جگہ پہ اس کو اندر بھی رکھ سکتے ہیں اور دو چار دنوں میں تھوڑا اسے دھوپ بھی دکھائیے یہ بہت اچھے چلتے ہیں ہاں ہم بات کر رہے تھے اس کو ریپورٹ کرنے کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لیے ہمیں سوائل کیسی بنانی چاہیے اس کے سوائل کے لیے سب سے پہلے تو میں نے لیا ہے سنڈر یہ اس طریقے سے ہوتا ہے یہ میں نے لیا ہے ورمی کمپوسٹ اور ہر دم کی طرح اس کے اوپر میں نے یہ ڈال رکھا ہے تھوڑا سا انٹی فنگل پوٹر یہ لیا ہے میں نے بدر پور سینڈ جو کنسٹرکشن والی موٹی سینڈ ہوتی ہے وہ لیا ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے لیا ہے اپسن سالٹ ہم نے اس میں مٹھی نہیں ڈالی ہے کیونکہ اس میں بھی تھوڑا مٹھی اس میں بھی تھوڑا مٹھی ہوتی ہے اس پودھے کو زیادہ مٹھی کی آوشکتہ ہے نہیں ان انگیریڈنٹ کو ملا کر ہم ایک اچھا سوائل بنائیں گے اور دھیان رہے کہ پوٹ کا نیچے کا ہول بہت اچھا ہو اس میں ایک ہم ایٹ کے ٹکڑا رکھیں اور یہ سارا سوائل ملا کر کہ تب ہم پودھے کو ریپورٹ کریں سوائل ہو گیا رکھیں گے کہاں یہ باتیں ہم نے آپ سے کی اگر ہم بات کریں کہ اس میں ہم وارٹرنگ کیسے کریں فروری سے لے کے جون تک گرمی کے دن ہوتے ہیں اس سے سسک ایڈیا بھی پسند ہے تو آپ وارٹرنگ تھوڑا ہلکا ہلکا کر سکتے ہیں ان کی جروں میں پانی ڈالیں اور ان کی اوپر ڈالیں جب اس سے آپ انڈور رکھتے ہیں سردیوں کے موسم میں برسات میں دھیان رہے اگر زیادہ پانی ہوگا تو ان کی پتیاں سرنے لگیں گے کھڑاب ہو جائیں گے تو پانی کم ڈالیں دیکھ کر کے ان کی مٹی کیسی سوکی ہے اس کے حساب سے ہی اس میں آپ پانی ڈالیں اگر ہم بات کریں اس میں فٹلائزر کیا تو فٹلائزر کے لیے آپ کیبل سی وی نیسترٹ کا لیکویڈ وہ پانچ ایمل ایک لیٹر پانی میں ڈال کے ان کی پتیوں پہ اور ان کی جڑوں میں تنوں پہ ڈال سکتے ہیں وہ بہت اچھا اس میں کام کرتا ہے چونکہ یہ پورا پوٹ بھر جاتا ہے پتیوں سے تو اس میں جیادہ ڈائی کوئی ڈالنے کا فٹلائزر جگہ ہی نہیں بستا ہے تو لیکویڈ فٹلائزر آپ ڈالیں بہت اچھا چلے گا اس کو لاکر کے رکھیں گھر میں اور اس طریقے سے بنایں یہ بہت اچھا چلے گا صبح پودھا ہے جیسا واسطو میں اور فائنگ سوی میں کہا جاتا ہے اسے جرور لائے گھر پہ اور اس ڈیوالی میں اپنے گھروں کو اس پودھے سے سجائے ہو سکے اپنے نزدیکی لوگوں کو یہ پودھا گفٹ بھی کریں آتا ہے میں نے آج آپ سے جو باتیں کی آپ کے مطلب کی ہوگی آپ کے جرورت کی ہوگی اگر ایسا ہے میرا یہ ویڈیو اپنے ان ملنے جنلے والوں کے پاس عوض سے سیئر کریں جو پودھوں کے سوکین ہیں میں انوہب کے ساتھ اپنی انوہب کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ساری جانکاریاں پودھے سے ریلیٹڈ آپ سے ہم سیئر کرتے ہیں اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ اور آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کلپہ سبسکرائب کریں بہت بہت دھنیواد آپ کو میرے ویڈیو میں انتر تک بنے رہنے کے لیے میں اسی طرح کے ویڈیو آپ کے لیے اور لے کے آؤں گا بہت جلد بہت جلد ملتے ہم آپ سے اپنے اگلے نئے ویڈیو میں شکریہ دھنیواد